بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم جو اللہم امیت پیٹیان سبھی لکھ ٹھیک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے آج کی کریم خاص طور پر گرمیوں میں استعمال کی جانے والی ایسی کریم ہے جو نہ صرف آپ کے رنگ کو نکھارے گی بلکہ ساتھ ساتھ آپ کے ایجنگ کے مسئلے کو بھی دور کر کر آپ کو ینگر لکھ دے گی اس کے خاص بات یہ ہے کہ جو بھی چیزیں اس میں استعمال کی جائیں گی وہ ساری ہی آپ کے گھر میں موجود ہوں گی یہ کریم انشاءاللہ بہت ایزلی آپ لوگ پرپیر کر سکیں گے اس میں بزاری کوئی بھی چیز استعمال نہیں ہونے والی اس کریم کے پرپیرشن کے لیے جو ہمیں چاہیے وہ ہے سب سے لائچی کا تیل اور لونگ کا تیل اب یہ دونوں چیزیں ایزلی پنسار کی شاپ سے مل جائیں گے اگر نہیں لینا چاہتے تو ہمیں سے گھر پر ہی بنا لیں گے تو بلکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں بتاتی ہوں کہ کیسے بنائیں گے آپ لوگوں نے دو چھوٹے برطن لینے ہیں اور اس میں ایک ایک چمچ زیتون کا تیل ایٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے دونوں میں زیتون کا تیل ایٹ کیا اب آپ لوگوں نے ایک پیالی میں تین سے چار الائچی کھول کر ڈالنی ہیں اور ایک میں لونگیں ڈالنی ہیں اس طرح آپ کا لونگ کا تیل بھی تیار ہو جائے گا اور الائچی کا تیل بھی تیار ہو جائے گا آپ لوگوں نے اس کو چوبیس گھنٹے ایسے ہی پڑے رہنے دینا ہے زیتون کا تیل ہم نے اس میں یوز کیا ہے کیونکہ زیتون کا تیل وائل سکن کے لیے بہت زیادہ مفید ہے الائچی اسینشل وائل بہت ہی زبردستہ انٹی آکسیڈنٹ ہے اور یہ پمپل اور ایکنے وغیرہ تو بلکل بھی نہیں ہونے دیتا الائچی کا تیل فی بیچی اور ایجنگ کو بہت زیادہ اچھے سی ٹریٹ کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ لانگ کا تیل بھی بہت زبردست اسینشل وائل ہے لانگ کا تیل ایکنے سوجی اور لٹکی ہوئی جلد کے ساتھ ساتھ وغیرہ کے لیے بھی بہت زیادہ اچھا ہے چلیں بھائی کریم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک باؤل میں بازاری ایلویرا جیل لیں گے پلانٹ بیس نہیں لے سکتے کیونکہ ہم آفس کی اسی بات ہے کریم بنانے جا رہے ہیں تو ہم نے ایک چمچ بھڑ کر یہاں پر ایلویرا جیل کا لے لیا اب اس میں ہم لوگوں نے ایسینشل وائل ایڈ کرنے ہیں آپ لوگوں کو زیادہ وائل ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کا ارومہ بہت زیادہ تیز ہوتا ہے اس کی تین چارکتر ہی آپ لوگوں نے دونوں وائل کے ایڈ کرنے ہیں یہاں پر ہم لوگ ایلویرا جیل کا استعمال اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہماری ٹیم ایک اچھے سے کریمی فارم میں آجائے اور ساتھ ساتھ یہ بہت زیادہ اچھا انٹی بیکٹریل بھی ہے ایکنے سوزش خارج اور پمپل وغیرہ اگر ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے ہیل کرتا ہے ان کو ختم کرنے میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے اچھا اگر آپ لوگ اس نائٹ سپرین کو اسپیشلی فیرنس کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ لوگوں نے ایک چمچ ایروز وارٹر کا ایڈ کرنا ہے اب ہم لوگ یہاں پر ہاف فیس پول سندل وچ پاڈر کا ایڈ کریں گے اسکن کو گلو دینے کے لیے اسکن کو چمکدار بنانے کے لیے رنگ ساف کرنے کے لیے پگمنٹیشن ختم کرنے کے لیے ایکنے ختم کرنے کے لیے بہت زیادہ زبردست طریقے سے یہ ورک کرے گا اپنا اب یہاں پر ہیڈ کریں گے ایک چھٹکی حلدی کستوری حلدی لے رہی ہوں یہاں پر کیونکہ کھانے والی حلدی میں آرٹیفیشل کلر ملایا جاتا ہے جو اسکن پر آپ کے کلر چھوڑ دیتا ہے اب ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کرنے گے اس کے بعد آپ کی نائٹ کریم ڈیڈی ہے اگر آپ کی اس سمر میں بھی بہت زیادہ ڈرائی سکن رہتی ہے تو آپ لوگ ہاف تی سپون زیتون کا تیل ایڈ کر سکتے ہیں لیکن وائلی سکن والے مزید زیتون کا تیل ایڈ نہیں کریں گے یہ کریم میل اور فی میل دونوں ہی یوز کر سکتے ہیں رات کو سونے سے پہلے اپنے چہرے پر لگائیں اور صبح اٹھ کر اپنے چہرے کو مساج کر کے اچھے سے واش کرنے یہ کریم بہت زیادہ اچھے طریقے سے رسپونڈ کرتی ہے خاص طور پر سمر میں آپ لوگوں کو اس کے بہت زیادہ خوبصورت نظر آئیں گے جب آپ اس کو یوز کریں گے اس کے بینفیٹ آہستہ آہستہ بڑھتے چلے جائیں گے اور آپ لوگ انشاءاللہ اس کو چھوڑ نہیں پائیں گے آپ کی سکن کے ڈیٹ سلٹس بلکل ریموو ہو جائیں گے اور آپ لوگوں کو ایک نئی اور بلکل فریش لک ملے گی اسکن کو فیر کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کا کلر بہت زیادہ نکھرے گا اور اسکن پر بہت زیادہ اچھا سا فیرنیس کے ساتھ ساتھ گلو آئے گا آپ لوگ اس کو ایک ہفتے کے لیے کسی بھی کنٹینر میں ڈال کر فریش میں سٹور کر سکتے ہیں کریم ختم ہونے پر دوبارہ اور بڑھنا لیجی کیونکہ طریقہ بہت زیادہ سادہ ہے بہت سمپل ہے اور بہت زیادہ سان ہے اگر آپ لوگوں کو ویش بیوٹی سے نائٹ فریم ڈے فریم چاہیے تو نیچے دیئے گا بچ سب نمبر پر کانٹیک کر سکتے ہیں میری ٹیم ایک سون ایس پوسیبل آپ لوگوں سے رابطہ کرے گی اور آپ لوگوں کو ریپلائز کرے گی ملتی ہوں آپ لوگوں سے اسی طرح کے کی اور امیزن ویڈیوز میں دس اس می نادیا ملزامل سائنگ آف اللہ حافظ چیک کیا بائے بائے